عزیزانِ ملت اسلامیہ عزیز بینوں بچیوں اور بیٹیوں اسلام ایک مقدس نظام زندگی ہے جو دنیا کو اور تمہارے گھر کو جنر میں تدل کر سکتا ہے بشرتے کے ہر بیٹا آدم کا بیٹا ہو اور ہر بیٹی ہوا کی بیٹی ہو جنر سے اتارے گئے اس رشتے کا تقدس اپنے ذہن کے اندر ہو میرے میری عزیز بیٹیوں انتہائی عدب و حترام کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماحول بغاوت پہ اکسا رہا ہے آزادی کی زندگی انحراب پر مائل کر رہی ہے مگر تمام طرح علم حاصل کرنے کے بعد ہر طرح کی دنیاوی علوم سے فیضیاب ہونے کے بعد بھی اگر تم نے دامانِ رسالت سے وابستی کی قائم رکھا تو تم اس اپنے گھر کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو جنت میں تبدیل کر سکتی ہو لوگ تمہارے طرز زندگی کو تمہاری حیاء کو تمہاری غیرت کو اور تمہاری عبر و مندانہ حیات کو مثال بنا کر کے اپنے لئے بازابطہ طور پر دستور حیات بنانے کوشش کریں گے آج مغرم جو سب سے آدھا آزاد ہے وہاں طلاق کی شرف اسی فیصد ہے آج امریکہ جو بہت زیادہ آزاد ہے اوریاں ہے وہاں بھی طلاق کی فیصد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اب تو طلاق کا مسئلہ ہی نہیں رہ گیا ہے وہ تو نکاح کے بغیر ہی شادی کرنے ساتھ رہنے کا فیطلہ کر چکے ہیں انہیں خانون اجازت بھی دیتا ہے اور حق بھی دیتا ہے ان حالات میں اگر اسلام کے دامن سے وابستہ رہنے کوشش نہیں کی گئی تو یاد رکھئے یہ دنیا بھی جہنم ہے اور مرنے کے بعد بھی جہنم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا اسلام ایک مکمل نظام زندگی اور دستور حیات ہے اسلام امن کا پیغام دینے والا ہے اسلام گھروں کو سکون دیتا ہے اسلام معاشرتی امن کے لیے واحد زمانت ہے اسلام گھریلو لائف کے لیے اور فیملی لائف کے لیے بہترین نمون عمل ہے اس لئے اسلام کو پڑھئے اسلام کا مطالعہ کیجئے اسلام کے فرامین پر عمل کیجئے اور اسلام کے مقدس آئین کو اپنے لئے دستور حیات بنائیے آپ دنیا کے لیے مثال بن جائیں گی دنیا آپ کی اقتداء کرے گی دنیا آپ کی پیروی کرے گی آج آپ اندازہ کیجئے کس قدر آزادانہ ماحول ہے دنیا میں اور کس قدر بیرہروی دنیا میں پھر بھی ایک آواز پر سننی دعوت اسلامی کے نام پر یہ ہزاروں بہنے اور بیٹیاں گر جمع ہو گئی ہیں تو یہ اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ انشاءاللہ اسلام ایک غالب خوت ہوگا ایک ناقابل شکست خوت ہوگا